الحمد اللہ الحمد اللہ اللہ ذی حمدن کثیراً کما امر واشہد اللہ 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 وحجہ لا شریک لہ واشہد انہ سیدنا ونبینا ومولانا محمدن عبدہو ورسولو درہ درہن اکرام انسان کو جب اس زمین پر اتارا گیا تو وہ کچھ نہیں جانتا تھا اس کا علم دنیا کے مطالق اس کائنات اور یونیورس کے مطالق اس کا علم زیرو تھا حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ نے جو کچھ انسان کے لئے ضروری باتیں سکھانے کی تھی اس کے علاوہ انسان کچھ نہیں جانتا تھا رفتہ رفتہ اس کا علم بڑھتا گیا کائنات کے بارے میں کائنات یونیورس کی فورسز اس کی قوتوں کو اس نے کنٹرول کرنا شروع کیا کرتا چلا گیا کرتا چلا جا رہا ہے اپنے فائدے کے لئے استعمال کرتا ہے لیکن آج بھی نیچر کے ہاتھوں انسان اتنا ہی مجبور ہے اس سے کچھ کم نہیں جتنا پہلے تھا بستیاں کم تھی چھوٹی چھوٹی تھی اس کا کنٹرول نہیں تھا تباہیاں چھوٹی ہوتی تھی بستیاں بڑی بڑی ہیں آج تو تباہیاں بھی بڑی آتی ہیں جو کنٹرول انسان نے کیا وہ ایسے موقع آتے ہیں جب اپنے فائدے کے لئے نیچر کو کنٹرول کیا تھا استعمال کیا تھا وہی اس کے لئے تباہی بن جاتی ہے ایٹامیک ریاکٹرز ہیں بہت بڑی بات ہے دنیا کے بہت سے ملک حسرت رکھتے ہیں کہ ہمارے یہ بھی ہوں جن کے پاس اس کی ٹیکنالوجی ہے وہ بہت اپنے آپ کو آگے سمجھتے ہیں وہی لیک ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں تو پوری پوری بستیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے تڑپ رہی ہیں سسک رہی ہیں جو سے وہاں سے جو ریڈیشن نکلتا ہے وہ کوئی گیس بھی نہیں ہے جو سونگی جا سکے نظر بھی نہیں آتا کچھ اور انسان تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں یہ دبائیاں دنیا میں جگہ جگہ آتی رہتی ہیں اور ابھی جو لیٹسٹ ہے وہ کشمیر میں ہے آج جو چودہ دن ہوئے سے جو وہاں جہلوم ندی کا بان ٹوٹ گیا یہ باند ندیوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے انسان نے باند بنائے تھے اور جیسے جیسے ترقی کرتا جا رہا ہے اس کے باند بھی بہت ایڈوانس ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے باوجود سب کچھ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے آج اگر یہ باند نہیں ہوتا تو سہلاب ہر سال آتے اتنے دبردست نہیں ہوتے جب باند ٹوٹتا ہے تو ہر سال نہیں آتے لیکن اگر کبھی ٹوٹتا ہے تو پھر وہ بہت بڑے پیمانے پہ تباہی لاتا ہے جب پانی وہاں آیا تو جن لوگوں کے بیانات ہیں کہ شروع میں کبھی آ جاتا ہے کبھی کبھی سڑکوں گلیوں میں بھی آ جاتا ہے پانی یہ ہمارے یہاں کی طرح نہیں ہے یہاں تو ذرا سی بارش ہوتی ہے واٹر لاؤگنگ ہو جاتی ہے اس لیے کہ سیویس تھری نہیں ہوتا پہاڑوں پہ تو پانی نکل جاتا ہے فوراں وہاں اکھٹا نہیں ہوتا تو خود نکل جاتا ہے وہاں سیویس بنانا نہیں پڑتا ہے وہاں پانی کھڑا نہیں ہوتا پھر بھی کھڑا تو جب ہوتا ہے جب سیلاب کی حالت تو پانی آیا لوگوں نے کہا کہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے وہ بڑھنا شروع ہوا اتنا کسی نے بیان کرنے والوں کے بیان ہے کہ اتنا کسی نے نہیں سوچا تھا کہ جب پانی آنا شروع ہوا کہ یہ ایسا ہو جائے گا بھاگے بھی نہیں تھے لوگ اس لئے نہیں بھاگے کہ کسی کی تصور بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑھ جائے گا کہ بعض جگہ بارہ بارہ پھر ٹونچا ہوا دو منزلیں ڈوب گئے تباہی بہت بڑے پیمانے کے اوپر جانی نقصان تو کچھ سو لوگوں کا ہے لیکن جو اس میں فسے وہ لاکھوں تھے جن کے گھر تبا ہوئے جن کا سب کچھ ختم ہو گیا اور ابھی تو آئے گی یہ مسئیبتیں تو اس وقت ہیں فوری طور پر کہ جانی نقصان ہوا ڈھائی تو تین سو یا جتنے بھی لوگ باقی جتنے تھے جن کوئی گھر ختم ہو گئے یا توا ہو گئے یا سامان بہ گیا کروڑ پر دی تھے اب کچھ بھی نہیں بچے تھوڑی دیر پہلے کیا کیا ان کے منصوبے رہوں گے کیا کیا پلان رہوں گے اپنی زندگیوں کے لئے بالوم نہیں کتنی کس کس کے اوپر زیادتیاں ہوں گی صحیح ہوں گے اچھے بھی ہوں گے وہ سب ختم ہو گئے تھوڑی سی دیر میں سب ختم ہو گئے اب وہ سب برابر ہیں ایک جیسے کہیں وہ بھی مہتاج ہیں اس کے لئے کہ انہیں روٹیاں دی جائیں کھانے پیسہ کہیں بینک میں ہو سکتا ہے وہاں کہیں روٹیاں خریدنے کے لئے نہیں لیں گے کہاں سے کہیں پکنی نہیں کوئی ہوتل نہیں تو ریلیف والے لے کر جائیں گے ان کو بھی اتنی دیں گے انہیں بھی جو غریب تھے انہیں بھی اتنی کھلائیں لیکن اصل تو ابھی آئے گا جو آگے اس طرح کی تباہی کے بعد آتا ہے زلدلوں یا سیلاب کے بعد جو کچھ ہوتا ہے جو برسوں چلتی ہیں پریشانیاں پھر بیماریاں پھیلتی ہیں بہت بڑے پیمانے جو کنٹرول نہیں ہو پاتے ہیں انسان تو کم لیکن جانوروں کے ڈھانچے چاروں طرف بہ رہے تو بے پناہ جو وارٹر لاغنگ سے اس طرح کی جس میں ڈھانچے بہ رہے ہیں اس سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو پاتے اور پہاڑوں پر سردی کا سیزن آتا ہے ابھی نہیں ہے لیکن ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد وہاں اتنی سردی ہو جائے گی کہ پھر وہاں جن کے پاس اگر سرد چھپانے کا کہیں اگر ٹین پڑھا ہوا ہے تو اس کے اندر وہ کئی کمبلوں میں محفوظ نہیں ہوں گے جو ان کو بانٹے گئے اسی میں بڑے بھی ہوں گے اسی میں بچے بھی ہوں گے یہ اجتماعی تباہی بڑی اہم بات ہے میں نے کئی مرتبہ یہاں پر اس سے پہلے کم سے کم دو مرتبہ یہ بات کہی ہے اجتماعی تباہی کہیں پر بھی آتی ہے تو وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے کوئی ایک انسان تو کسی بھی طریقے سے کہیں اس کی موت آتی ہے کہیں اس کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں اس کی الگ الگ وجوہات ہوتی ہیں لیکن اجتماعی حلاقت یا اجتماعی آفتیں آفات یہ عذاب ہوا کرتے ہیں اس عذاب کے سادن ذریعے مینز بنتے ہیں کبھی انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے وہ کبھی ایسا بھی کہ یہاں سب کچھ ہو اور ہماری زندگی میں وہ نہیں ہوتا جو ہم نے کیا ہے اس کے نتیجے میں آئے اس کا نتیجہ آتا ہے ہمیشہ سامنے جو کچھ ہم نے کیا برا کیا تو برے اس کے ریزلٹ آتے ہیں لیکن ایک شخص سب کچھ صحیح کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے محنت کرتا ہے زندگی کے اندر جا رہا ہے قریب کنارے سے ایک بائیک نکلی پڑی تیزی کے ساتھ میں اور اس نے کچل دیا اس میں اس کا قصور نہیں تھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ پہلے سے اس کی تیاری کرتا وہ احتیاطیں کرتا یا دوسروں کی غلطیوں کی وجہ سے بھی نقصان ہوتے ہیں اور وہ بھی ہوتے ہیں کہ چاہے اس میں انسانوں کے عامال کا دخل ہو جو اکھٹی ہوتی رہتی ہے لیکن ابھی تک ہم اس جگہ تک پہنچے نہیں ہیں کہ ان کی ریلیشنشپ ان کا تعلق دریاز کر لے پہاڑوں پہ پانی پانی اکھٹا ہوتا ہے گلیشیر وہ چلا سب بستیوں کو لے گیا ایک ساتھ یہ اترہ گھنٹ میں ہوا تھا وہ پانی جو وہاں سٹاک ہوتا ہے دیچر کرتی ہے خدرت نے کیا ہے ساف پانی پینے کا پانی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ سٹاک ہوتا ہے وہاں سے سالبر ملتا رہتا ہے وہاں اوپر سٹاک کیا جاتا ہے وہی اپنے سٹاک سے تھوڑا زیادہ ریلیس کر دیا ہے نیچر نے خدرت نے پہ گرتی نے تو انسان تباہ ہو جاتی جب نہیں آتا تو روتی بارش نہیں ہوتی تو دعائیں مانگی جاتی ہیں نمازیں ستسخہ ہوتی ہیں پوجائیں ہوتی ہیں ہون ہوتے ہیں بارش ہو جائے بارش تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے تو تباہ ہو جاتا ہے وہاں ایک اجتماعی تباہی آئی ہے اجتماعی تباہی یا اجتماعی آفت یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ لوگ اسے اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کا عذاب ایک بڑی تعداد اس نظر سے اسے نہیں دیکھتے اجتماعی تباہی ہیں اجتماعی آفات اب عذاب ہی ہوا کرتے ہیں اور اس سے زیادہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے جتنے حصوں کے اندر بھی اجتماعی آفتیں آ رہی ہیں تباہی آفات ہلاکتیں وہ مسلمان حصوں پر آ رہی ہیں چاہے مسلمان مسلمان کو مار رہے ہو چاہے غیر مسلم مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہو یعنی انسانوں کے دریئے انسانوں کی ہلاکت چاہے وہ قدرت اور نیچر کی طرف سے ہو اس کا بڑا حصہ دنیا کے اندر جگہ جگہ چاہے وہ زلزلوں سے ہو چاہے وہ سہلاب سے ہو اس کا بڑا حصہ جو آفتیں اور تباہی آتی ہے وہ مسلمان دنیا میں اب سے نہیں بہت عرصے سے کہیں کہیں بہت کم کہیں کہیں غیر مسلم حصوں میں بھی ہوتا ہے وہ چاہے ترکی میں ہو چاہے وہ ایران میں ہو چاہے کشمیر کے اندر ہو چاہے اندوستان کے اور کے جسے میں وہ مسلم حصے جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں چاہے بنگلہ دیش میں ہو تو یہ عذاب مجھ سے غیر مسلم نے سوال کیا ہمارے رابطے غیر مسلموں سے ہوتے ہیں دعوتی رابطے ہوتے ہیں تو وہ بہت سے سوالات کرتے ہیں جو سمجھدار ہیں ان کو سمجھا دیا کہ نہیں بھی سب آتنکبادی نہیں ہے جو کہ اچھا نہیں یہ آتنکبادی نہیں ہے لیکن ہر جگہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جہاں یہ ہیں وہیں ہنگامہ ہے اگر یہ انسانوں کے درمیان ہنگامہ نہیں ہو تو نیچر کی طرف سے بیمار انہی کے اوپر پڑھ رہی ایسا کیوں ہوتا ہے اور پھر اسے ہم قرآن کی دبان میں سمجھیں کہ یہ عذاب کا بڑا حصہ وہاں کیوں آتا ہے وہاں کیوں آ رہا ہے جگہ جگہ نازل ہوتا ہے جہاں مسلمانوں کی بڑی اکثریت تباہ ہو جائے سن دو ہزار پانچ میں کشمیر میں زلدلہ آیا تھا بہت بھیانک زلدلہ تھا ہمارے یہاں سے رامپور سے بھی لوگ گئے تھے ریلیف کے کاموں کے لئے وہاں کام کرنے کے لئے اپنے آنکھوں سے جو تباہی دیکھی تھی وہ اس کو زبان سے نہیں بیان کیا جا سکتا جو کچھ دیکھا جہاں چٹانوں کے نیچے سے خون نکلتا وہ نظار آ رہا ہے پھر لوگ بلکل خالی ہو گئے تھے اور سردی کے دن تھے زلدل آیا اکتوبر میں اکتوبر کے آخر میں وہ نومبر میں جو وہاں پر تھنڈ شروع ہوئی تو وہ تھنڈ تو جان لے با تھی لوگوں کے لئے کام کرنے والے جو کپلے لے کر گئے تھے زیادہ سے زیادہ ان سے ٹھنڈ برداشت نہیں ہو رہی تھی تو وہ تباہی پھر ان کی پریشانیاں حلاقات بہت دنوں تک چلی بہت عرصے چلی لیکن اس میں کیونکہ میں بھی گیا تھا وہاں پر رامپور کے اور بھی کچھ لوگ گئے تھے جنہوں نے کام کیا تھا دو مرتبہ بڑی عجیب و غریب چیزیں تھیں بڑی عجیب و غریب حالات تھے جن سے ہمارا سامنا ہوا ان لوگوں کی مدد تو اپنی جگہ جو کچھ ہمارے بس میں تھا کیا چاول خریدنے تھے تقسیم کرنے کے لئے ہم شری نگر گئے کہ وہاں سے خریدیں گے یہی ہے کہ سب سے عادہ اچھے ہے سب سے اچھے ریٹ پہ بڑی تعداد کے اندر اگر لینا ہے تو وہاں ملیں گے کوئی ڈیلر ایسا نہیں تھا کہ جو زلدلے والے علاقوں کے لئے تباہ علاقوں کے لئے کچھ ریٹ کم کرنے پر رہا تھے کوئی نہیں کسی کو کوئی ذرتی برابر ہم دردیزیوں کہاں کر رہے ہوں گے آتے رہتے مرتے رہتے لوگ ایک دنیا ہمیں بہت لوگ ملے جنہوں نے زبان سے یہ کا بہت اچھا ہوا اسی قابل سے اچھا ہوا مر گئے اندوستان بر سے ریلیف جا رہا تھا سکھوں کی ٹیمیں وہاں کام کر رہی تھی اب بھی گردواریں کام کر رہے ہیں جب کھانے پہنچا رہے ہیں بہت سے گردواروں میں لاکھوں لوگوں کا کھانا پک رہا ہے وہ تو یہ وہ ریپورٹ کر رہے ہیں لاکھوں کا نہیں ہوگا کچھ کم کا ہوگا جو لگاتار ان لوگوں کے لئے جا رہا ہے تباہی والا حصہ خالی مسلمانوں کا ہے وہاں پر کشمیر میں کچھ سکھ بھی رہتے کم ہیں اس حصے کے اندر ہندو تو ہیں انہی تقریباً نہیں کے برابر تھوڑے سے سکھ بھی ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی سکھ بلکل متاثر نہیں تھے ساری تباہی صرف مسلمانوں کے اوپر اور سکھ کام کر رہے تھے ریلیف کا ساؤتھ انڈیا تک سے ایڈ آ رہی تھی ٹرک لگاتار چلے آ رہے تھے اور آنے والے ٹرکوں میں جو ریلیف کا سامان آ رہا تھا بیلا موبال کا کم سے کم نوے فیصدی تو غیر مسلموں کی طرف سے تھا جو لگاتار چلا رہا تھا پورے ہندوستان سے شاید ہی دس وی صدی مسلمانوں تنظیموں کی طرف سے ہو اور وہ دس وی صدی باقی ہندوستان سے تھا کشمیری لوگوں کی طرف سے نہیں تھا وہ کشمیری جو لکپتی کروڑپتی شریع نگر میں ان کی طرف سے نہیں تھا ان کا انداز یہ تھا اچھا ہوا مر گئے ہم ایک جگہ جوتے چپل خریدنے کے لئے گئے ہمارے معلوم نہیں کیسے ہو گئے تھی ہوتا نہیں ہے ایسا ہمارے ساتھ مستقل جو ہم نے ڈرائیبر ایک پکڑا تھا وہاں اس کو کچھ ہم ہو گئی تھی ہم دردی اس نے کہا میں دلاؤں گا آپ کو آپ تو یہ ریٹ نہیں جانتے لوگ ٹھگ لیں گے وہ بہت کوئی بہت اچھا جاننے والا دوست اس سے دلاؤں گا وہ لے کر گیا ہم تو ریٹس نہیں جانتے تھے انہوں نے ہمیں سیمپل دیئے دے دیئے کیا یہ آپ بھئی یہ صرف آپ کی وجہ سے اور یہ ساتھ میں آئے ان کی وجہ سے اور وہ جو لوگ آپ نے جس کاؤس کا نام لیا اس کی وجہ سے اس ریٹ پر ہیں ورنہ نہیں ملتے وہاں کے ریٹ نہیں جانتے تھے ٹھیک ہوگا اس نے حق سے اشارہ کیا کہ مت لی جے گا جو خود لے کر گیا تھا وہ زبان سے وہ ان کے سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں لیں گے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ریٹ مت لگاؤ وہ اس کے اوپر مار پڑتی کہ تم ہمیں دھوکہ دیتے ہو ہم کشمیری ہو کے باہر والوں کے لیے تو اس نے حق سے اشارہ کیا یہاں سے مت لی جے گا آپ باہر آ جائیں پھر وہ کہیں اور لے کے گیا اس نے بڑا 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 کا پھر کہیں اور سے دلوائے اس کے آدھے سے کمریٹ اگر ہم نے کہیں کوئی گاڑی لے جانے کے لیے سمان بھیجنے کے لیے کہیں قرائے کی لینا چاہیے تو ہر ایک موٹے سے موٹے پیسے لینا چاہ رہا تھا اور اگر کوئی ہماری سفارش کیلئے ایک سام بڑی مشکل سے راضی ہو گئے کچھ ان کو کہ چلیے میں دلوا دیتا ہوں تو سارے لوگ چمٹ کے اس سے کہ تو یہ پشمیری ہو کے ہمارے ساتھ دھگا کر رہا ہے یہ حالات ہیں جہاں کے وہاں کے ایک حصہ تباہ ہوا یہ یہ آپس کی بات ہے میں پھر آپس کی اور کچھ بات آتا میں بتاتا ہوں آپ ہمیں اور دوسرے علاقوں میں جمہوریجن کے اندر ڈوڑا وہاں بہت مسلمان ہیں وہاں ہمارا دو تین مرتبہ جانا ہوا دعوتی کام سے بہت تھوڑے بڑے جو بہت جذبے والے باس ایک مسلمان نوجوان بڑے اپنی زندگی میں بہت کنٹرول رکھنے والے دیندار انہوں نے کہا ہم لوگ یہاں پر واقعی اگر ایمانداری کے ساتھ میں گنتی پہ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ پوری بستی کے اندر اگر واقعی کوئی ایمانداری سے کوئی صحیح پریزگاری کے راستے پہ یہاں پر چل سکتا اور چلی نہیں سکتے لیکن ہم لوگ بڑی پریشانی میں ہیں اس نے کہا ایسے لوگ جو صحیح راستے پہ رہنا چاہیں یا ہر ایک کرپ ہے اور وجہ یہ ہے کہ والدین یہ کہتے ہیں جب تک تمہارا اپنا دھر نہیں بن جائے گا تمہارے اپنے پیسوں سے اس وقت تک شادی نہیں کرو گے اب اس میں چالیس چالیس سال کی پینتیس سے اوپر تو ہو جاتی ہے ہر ایک کی عمر جب تک وہ کما کر اپنا گھر بنا سکتے اس سے نیچے کا کوئی سوال نہیں کسی کا کوئی اس سے نیچے نہیں ہوتا کہ اپنا بنا لیں اس میں پھر وہ بدکاریاں کرتے ہیں گھر والوں کو معلوم ہوگا کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے شادی جب ہوگی جب تمہارا اپنا خود گھر بنا لوگے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ حالہ تو انہوں نے کہا سب ہندو مسلمان سب تو ان کی بات تو الگ ہے یہ جو قوموں کو لیڈ کرنے والے تھے ان کو صحیح راستہ بتانے والے تھے ان کے ہاں سب جگہ یہ حالت ہے اور یہ پوزیشن وہ کہتے ہیں آپ کے ہاں پلین میں درہ سے بھی کوئی فہاشی نہیں یہاں کے مقابلے اور یہ وہ ہے جو خالص مسلم علاقہ ہے اور ہندو بھی ہیں وہ ہندووں کی بھی حالت یہ ہے تو یہ تو کردار کا علم ہے آپس میں اتحاد کا ایک دوسر کے لئے درد کا انسانی درد کے لئے اپنے ذاتی اخلاقیات کا یہ میں نے کچھ ہی سے رکھے ہیں آپ کے ساتھ بہت تھوڑے سے اس کے ساتھ وہ الگ ہیں جو کچھ سب نہیں وہ تو پبلیسیٹی زیادہ ہوتی ہے لیکن ہیں وہ لوگ جو لوگوں کا ماردار کر رہے ہیں اور وہ ماردار خطند دین کے نام پر جائز نہیں جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی ہیں اور پھر اس سے آگے سب سے بڑی وجہ یہ وجوہت تو قرآن بتاتا ہے قرآن نے اصول دیئے ہیں وہ عالمگیر اصول ہیں وہ اصول جو ہیں وہ آفاقی ہیں وہ ہمیشہ جب اپنی جگہ پر ان کا امپلیمنٹیشن کوئی بستی کیسی بھی ہو اس کے اس کا ہوگا قرآن نے کہا تم نے کبھی اس بات کو پر غور کیا ہے کہ اگر تمہارے اوپر عذاب آ جائے چاہے نظروں کے سامنے اور چاہے تو پتہ بھی نہیں چلے اچانک گھر جاؤ چاہے سامنے سے آئے چاہے بالکل اچانک آ جائے تو تم نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ ہلاک ہونے والے کون ہوں گے وہ صرف ظالم لوگ ہوں گے بس کیا کوئی اور بھی ہلاک ہو جائے گا جو ظالم تھے ان کے سوا ایسی حالت میں اگر اللہ کا عذاب آئے تو ایک اور جگہ کہا ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے پہلی آئے سورہ عنام کی تھی یہ سورہ قصص کی ہے ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک وہاں کے لوگ ظالم لو بستیوں کی ہلاکت ایک یہ ہے وہ ظللے میں ہوئی تھی ایک ہی جگہ کے میں ذکر کر رہا ہوں دنیا میں جگہ جگہ ہے اس وقت اس کی بات ہو رہی ہے یہ ہلاکت ہے اجتماعی اور قرآن کہتا ہے بستی کی ہلاکت جہاں پہ عذاب کا لفظ بھی نہیں ہے ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے اللہ وعلوہ ظالمون سوائے اس کے کہ وہاں کے رہنے والے ظالم ہوں اب اردو میں تو ظالم کا ہم لوگ یہ مطلب سمجھتے ہیں کسی کو مارتے ہوں کسی کے پیسے چھین لیتے ہوں وہ بھی ظلم ہوتا ہے لیکن ظلم خالی اس کو نہیں کہتے ہیں عربی میں یا قرآن کی زبان ظلم کہتے ہیں جس کو جس جگہ ہونا چاہیے وہاں سے ہٹ جائے اسے ظلم کہتے ہیں ان لوگوں کو جس مقام پر ہونا چاہیے تھا وہاں سے ہٹ گئے تو ظالم ہو گئے ہیں ان کا مقام تھا کیا ان کا کیا مقام تھا یہ ذاتی کردار کی بارے میں نے بتایا یہ اپنے عامال اور اس کے علاوہ ایک اور بھی تھا قرآن نے کہا سارے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کنتم خیرہ امتن اخرجت لن ناس تم ہو اب سب سے اچھی امت امت ہوتی ہے ایک اورگنائزیشن ایک تنظیم ایک بڑی ہے الگ الگ اپنی جگہ ہر ایک ایمان والا یہ مل کر ایک تنظیم بن رہی ہے اس کا نام ہے امت تنظیم کا ایک مقصد ہوتا ہے ادیش ہوتا ہے اوبجیکٹیو ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی کا مقصد الگ الگ تو یہ ہے کہ بندگی کی زندگی بندے بن کر رہے ہیں بندگی کی زندگی گزاری اور یہ جو تنظیم ہے اورگنائزیشن جس کا نام امت ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ اب پہلے بھی گزری ہیں امتیں اچھی نہیں رہی وہ جب اچھی نہیں رہی تو ہٹات ختم کر دی گئیں جس مقصد کے لئے لائیں تھی اب وہ مقصد ان کے لئے ہٹ گیا اب امت تم ہو کنتم خیرہ امتیں نے اخرجت لن ناس اس لئے کہ دنیا کے سارے انسانوں کے لئے تمہیں لائے گیا ہے ذاتی زندگی میں ذمہ داری یہ تھی کہ بندے بن کر رہے ہیں امت کی ذمہ داری یہ تھی جب ایک اجتماعی کلیکٹیو ساموہ ذمہ داری یہ تھی کہ قوموں کو لیڈ کریں قوموں کے امام بنیں دنیا کے تمام انسانوں کے لئے نکالا گیا ہے تمہیں اس لئے لائے گیا ہے دنیا کے انسانوں کے لئے اخرجت لن ناس پہلی بات پہلا جب لفظی یہ ہے کہ دنیا کے انسانوں کے لئے نہیں ہے تو امت نہیں ہے کرنا کیا تھا دنیا کے انسانوں کے لیے جو اللہ کو جو باتیں پسند ہیں وہ بتاؤ جو ناپسند ہیں اس سے روکنے کی کوشش کرو تو یہ دنیا کے انسانوں کے لیے کرنا تھا تب امت ہے یہ نہیں کرے تو امت نہیں ہے تو اگر وہ جو مقام دیا گیا تھا اس مقام سے اگر ہٹ گئے تو پھر عذاب آئے قرآن نے یہ بھی کہا کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہو کسی جگہ پہ کہ جو اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہو تو عذاب ان کی وجہ سے باقی پر رکا رہتا ہے لیکن کوئی بستی بلکل خالی ہو جاتی اس سے کہ جو ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہو تو پھر وہاں کے سارے باشندے ظالم کہلاتے ہو پکڑ لیے جاتے ہیں تو یہ وہاں پر ذاتی کردار اور اخلاق میں یہ ظلم چلنا تھا جو اس کی میں نے کچھ جھلکیاں بتائیں آپ اور اشتوائی یا سامو ہی جو کچھ وہاں پر ہے شکل وہ آپ کے گجرات میں زلدل آیا تن دو ہزار دو میں وہاں پہ بھی ریلیف کے کام کے لیے گئے تھے وہاں تباہی ہندو مسلمان دونوں کی برابر تباہی تھی تو عذاب تھا وہ اشتوائی تھی بڑا بھیانک منظر تھا عجیب و غریب وہ بھی صرف دیکھ کر ہی کوئی سمجھ سکتا ہے اسے کہا نہیں جا سکتا ہے ہم نے ایسے گاؤں دیکھے جاں یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہاں بیلڈنگیں تھی پتھر پڑے ہوئے تھے ایسے ہی جیسے چٹانوں کے دور تک پڑے ہو یہ ایسے ہے بلکل سمجھ میں تصور بھی نہیں آسکتا تھا کہ یہ پتھر ان بیلڈنگوں کے ہیں جو ٹوٹ گئے ہیں ایسے ٹوٹے ہیں وہ یہ ان سے بیلڈنگ بنی ہوئی تھی یہی کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا ایسے بھی دیکھیں بہرحال ایک چیز اور دیکھ کہ ہر تھوڑی دور پر ان کھنڈرات کے اندر جہاں بستی تباہ ہو گئی تھی دور تک ذلہ لگا آئے بھی کچھ دن ہو گئے تھے لوگ لوٹ لوٹ کر آ کر پتھروں کے نیچے اپنی چیزیں میں تلاش کر رہے تھے ہمارا گھر کہا تھا کہا تھا کچھ لوگوں نے کچھ جگہ جگہ گھیر کر پتھر بنا لیے کہ یہاں پر تھا چاروں طرف رکھ لیے تھے کچھ چیزیں کسی کسی نے نکالی تھی کچھ باہر سے خریدی تھی یہ سمان تو لا رہے تھے بات کو دور تک جو نظر جاتی تھی وہاں جھنڈے لگے تھے پہلے ہرے جھنڈے اور لال جھنڈے کیسری جھنڈے ہر تھوڑی دور پر پورے دلدلے کے علاقوں میں سیکڑوں کلومیٹر تک یہ ہرے جھنڈے اور کیسری جھنڈے یہ تھے زیارتوں کے اور مندروں کے ہمیں پہلی بار اندازہ ہوا کہ شرک تو پورے ہندوستان میں ہے لیکن گجرات جیسا کسی اور جگہ نہیں یہ پہلی بار اندازہ ہوا پھر خیال آیا یہ تو معلومی ہے مسلمانوں کا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ سب سے زیادہ یہاں ہوگا اتنی اتنی دور پر کہ جیسے یہ مسجد کی چڑھائی ہے تو اس میں کم سے کم دسوں کے اتنی دور پر آپ نے مندروں کے سومناچ کا مندر کے بارے میں تو سنا ہوگا کہ محمود غزنبی کا حملہ ہوتا تھا اور وہاں پر رکھتے نہیں تھے حکومت کا قائم نہیں کرتے تھے اسلامی اسٹیٹ قائم نہیں کرتے تھے وہ سونا لے جاتے تھے وہاں کا یہی کے پنڈیت انہیں اطلاع کرتے تھے کہ اب ہو گیا ہے بہت سونا سترہ حملے ہوئے سترہ دفعہ اس کا سونا لے گئے ہو اوٹوں پر لت کر جاتا تھا سونا گجراتی سب سے زیادہ پیسہ دیتا ہے مندر کو اس سے زیادہ دنیا میں کوئی پیسہ نہیں پوری دنیا میں اس سے زیادہ دھرم کے لیے پیسہ کوئی نہیں دیتا ہے جتنا گجراتی مندر کو دیتا ہے یہ ہندووں کی بات تو مسلمانوں کے بھی یہی نکلی جیسے بھی ان کی جتنی ایکانومی تھی اس لیویل کے اوپر مسلمانوں کی نکلی اس حصے کو اللہ نے ختم کیا یا وہاں پر عذاب آیا میں پھر اسن کا ذکر کر رہا ہوں کہ ضرورت اس بات کی کہ اسے سمجھیں انہوں نے نہیں سمجھے تباہ ہو گئے اس کے بعد ان کو یہ نہیں معلوم کہ کس وجہ سے ہمیں تباہ کیا گیا سب سے زیادہ حسرت کی بات یہ ہے سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ عذاب آ جائے اور اسے عذاب نہیں سمجھے اسے عذاب سمجھا نہیں جائے میں نے پہلے بھی یہاں ذکر کیا تھا آج پھر کر رہا ہوں قرآن شریف میں ہے حضرت یونوس علیہ السلام کی قوم کا ذکر حضرت یونوس اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیئے کہ اب ان کے اندر کوئی اصلاح کی گنجائش اب نہیں بچے عذاب کے آثار نظر آئے اللہ کے قوم وہ ڈراتے رہتے تھے قوم نے پہچان لیا اور قوم میں تو مذاق اڑاتی تھا حضرت یونوس کی قوم کے ساتھ یہ ہوا ایک لاکھ سے زیادہ کی تعداد تھی ان کی قرآن میں ہی تعداد کے ایک لاکھ سے زیادہ تھی ان کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے جس سے ڈرائے کرتے تھے جو بھی انہوں نے نشانیاں اور حالات دیکھے انہوں نے توبہ اور استغفار کی اللہ نے اس عذاب کو روک دیا ان کی توبہ اور استغفار کے بعد ابھی ان پر عذاب اللہ کا نہیں آیا تھا اور انہوں نے عذاب کی نشانیوں کو پہچان لیا اور اللہ سے مغفرت طلب کی عذاب روک دیئے گئے جن پر عذاب نازل ہو چکا ہے جو عذابوں سے گھدر رہے ہیں وہ نہیں پہچانتے کہ ہم عذاب یہ اس سے زیادہ عبرت کی بات ہے نشانیوں کو انہوں نے پہچانا تھا اور یہ عذاب میں سے گھدرنے کے بعد عذاب نازل ہو جانے کے بعد اسے عذاب نہیں کہ توبہ کر لیں اور اپنے اپنی عصرہ کر لیں کہ دوبارہ پھر ہمارے ساتھ میں یہ نوم دو ادار پانچ کتنا فاصلہ ہیں ابھی کتنے سال گھدرے ایک اور آٹھ سال نو سال کہ اس کے بعد پھر یہ اب جو بڑا زلدہ یہ بڑا جو پہلے اس کی سلاب سلاب کی تباہی آئی یہاں پر اسی کشمیر کے اندر چوبیس برہمنوں کو مار دیا گیا تھا نادی مار گئے پھل وامہ زیلے کے اندر وہاں میں گیا تھا لوگ جانے کو تیار نہیں تھے ایک صاحب کو لے گیا تھا ہمارے ہاں کے تو تھی تیار میں زیادہ لے کر نہیں گیا میسیس نرملا دیش پانڈے تھی ان کا کشمیر میں بہت انتقال ہو گیا میسیس نرملا دیش پانڈے دیدی دیدی کہلاتی تھی ان کی کشمیری مسلمانوں میں بڑی عزت بہت زیادہ عزت کشمیری مسلمان ان کی بہت عزت کرتے تھے ان کی تنظیم میں میں نے ان سے بات کی انہوں نے کہا جمعوں میں ہمارے یہ لوگ ہیں آپ ان کو ساتھ میں لیجئے آپ کی ہلپ کریں گے ہم وہاں جانا چاہتے ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے انہوں نے تو کہا تھا انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے کچھ بہاں نے کر دیئے دو در کے نئی تیار ہوئے پھر میں شریع نگر گیا وہاں بہت سے مسلمانوں سے بات کی نئی تیار ہوئے کہ ہم نہیں جا سکتے وہاں پھر ہم دو لوگ گئے دور تک لوگ دیکھ رہے تھے جاتے ہوئے پڑے حیرت سے کہ یہ ادھر جا رہے ہیں وہاں پر کس گھر میں وہ کن کا تھا یہ تو نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے کہ وہ کاؤنٹر انٹریجنسی کے لوگوں گم انہیں کھڑے کر دی یہ ترہ ترہ کے لوگ جو ان کے آتنگ وادیوں کے نام پہ وہاں آتنگ پھیلاتے ہیں یا مارتے ہیں اس لیے کہ ہم نے دیکھا وہاں مسلمان عورتیں گھروں میں بیٹھی وہ ان کے ساتھ رو رہی تھے جو جو اسی گاؤں کی تھی انہیں اندووں کے ساتھ میں لیکن اسی وقت پھر ہم نے جو یہ کیمپ ہیں ان کو بھی بیٹھٹ کیا جمعوں میں یہ جن لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا اس وادی کے اندر کبھی یہ حالت تھی کہ تین فیصدی مسلمان تھے ستانوے فیصدی وہ لوگ ہیں جو ہندو کہلاتے تھے زیادہ تر برہمن اور ایک دو تین بذرگوں کی خالی محنت کی وجہ سے اس میں چند نام ہیں شاہ نوردین نورانی رحمت اللہ لہ ان کے نام کے بھی پھر وہاں پر وہی پوجائیں چل رہی ہیں اور چرار شریف جو کہلاتا ہے شاہ نوردین نورانی رحمت اللہ لہ سید علی حمدانی رحمت اللہ لہ ان کی محنت سے کل پچاس سال کے اندر جو ستانوے فیصدی تھے وہ تین فیصدی ہو گئے جو تین فیصد تھے وہ ستانوے فیصدی ہو گئے کل پچاس سال اب اس کے بعد اس وقت جو کچھ بھی وہاں پر تعداد تھی ان کی برہمنوں کی یہ بات کو کیوں نہیں متاثر ہوئے یہ کیوں باقی تھے جن سے یہ نفرتیں تھیں یہ کہتے ہیں صاحب یہ سادش کرتے تھے ان کا کہنا ہے یہ سادشے تھے یوں تھے ایسے تھے یہ تب سے لے کے آج تک یہ دیر سو سال میں پھر یہ آپ سے تھوڑے سے تین فیصد کیوں نہیں سمجھے سمجھے آپ سے آپ کو تو اس کے اور آگے نکلنا تھا پھر ہمچل میں آنا تھا اور آگے بڑھنا تھا پھر پنجاب میں داخل ہونا تھا ہی اس لہر کو وہ امت ہونے کا فریضہ نہیں ادا کیا اب دو قومیں ہیں ان کے اندر ٹکرا ہوتا ہے وہ ان پر کچھ الزام لگاتی ہیں ان پر کچھ الزام لگاتے ہیں اسی وقت ایک مہاں گورنر آئے جگموہن یہ سن 1990 کی بات ہے انہوں نے پلان بنایا بڑے پیمانے پر مسلمانوں ان کا ہم سمجھ لیں گے یہاں پر قتل عام کا پلان انہوں نے بنایا تو اس سے پہلے ہندوں سے کہہ دیا کہ تم نکلو یہاں سے تم نکل جاؤ پھر ان کو وہ ان کا پلان وہ بڑی تفصیلات ہیں اس کی ان کا پلان بیک فائر کر گیا لیکن ہندوں کو انہوں نے نکال دیا مسلمانوں نے وہاں کے نہیں نکالا تھا یہ الزام ان پر لگائے گئے جگہ جگہ اس لئے کہ سب سے ہم نے وہاں پر کشمیری کیمپوں میں باتیں کی ہم نے وہاں پر بھی جا کے باتیں کی مسلمانوں سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک لاکھ لوگوں کا قبرستان اتفعہ دنیا میں کوئی نہیں ہے اس قبرستان کے اندر یہاں پر یہ پوچھئے کہ یہ اس کشمیر کے اندر تین فیصدی برامن ہے ستانوے فیصدی مسلمان ہے تو برامن کتیں مارے گئے یہاں پر مسلمان بھی تو مارے جا رہے ہیں روز ستانوے فیصدی مسلمان مارے جاتے تین فیصدی برامن مارے جاتے وہ بھی مرتے ہم بھی مر رہے ہیں یہی پر رہتے کیوں گئے باد یہ خیر نہیں کہ ایک بھی بیمن کو مار دیا تو انہوں نے کہا تنگ بادیوں نے مار دیا انہوں نے کہا مزمانوں کو مارا کس نے مارا وہ بھی چلے جاتے بہرحال بہت کچھ اس درمیان میں معلومات جو عام طور سے نہیں آتی تو اس میں یہ تھا کہ یہ کمیونکیشن گیپ لیکن وہ لوگ نکل گئے اب نکل گئے تو ان کے دلوں میں اتنی نفرت تھی انہوں کا بڑا بدنام کہے انہوں نے اب نہیں آئیں گے آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ اب نہیں آئیں گے انہیں بلاتے محبت کے ساتھ میں اب بلانا چاہیے محبت کے ساتھ میں جن کے ساتھ میں آپ کو یہ ذمہ داری عدا کرنی تھی کہ ان تک دین کو پہنچائیں وہ چاہے اپنی مرضی سے گھروں سے نکل گئے چاہے آپ نے نکالا آپ اس کی بات نہیں ہو رہی نکلے نہ واپس کیوں نہیں بلاتے اس کے بعد ان کے سامنے کیوں اللہ کے دین کا بیغام نہیں رکھتے کیوں نہیں رکھتے کہ اللہ کے دین کو یہ پسند ہے یہ نا پسند ہے اور ان کے ساتھ میں یہ طلق کیوں نہیں کرتے اللہ کی عذاب کہاں سے رکھیں ان کو نکال لیا آپ نے جن کو اللہ کی دین کی طرف لانا تھا آپ نے نہیں نکالا خود نکلے تو آپ گلے میں ہٹ ڈال کے لے آتے ان کے گھر تو تھے وہاں جائز در کر چلے گئے کسی دوسرے نے ڈرا دیا کچھ غلط فہمیاں ہو گئیں کچھ لوگوں نے غلط افواہیں پھیلا دی تو آپ گلے میں ہٹ ڈال کے لے آتے کہ ان سب لوگوں کی سادش ہیں آپ اپنے گھر چلئے اور اس کے بعد پھر خالی ایسے ہی نہیں جیسے چلے آ رہے تھے وہ تین پرسنٹ کہہ دن گئے ہیں اپنا نقصان کوئی نہیں چاہتا ان کے سامنے اگر صحیح نقصان رکھ دیا جائے اور ان کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ تو تمہاری ہمیشہ کی زندگی کا نقصان ہے کیا کر رہے ہو یہ بتایا تو جائے پھر اللہ کی طرف سے پکڑ کیوں نہیں ہوگی اصل میں تو کچھ ایمنٹمنٹ جو کچھ ہماری ذمہ داری اپنی جگہ کے جو لوگ تباہ ہو گئے ہیں ہم ان کی مدد کریں کر رہے ہیں لوگ یہاں سے بھی کچھ تنظیموں نے اعلان کیا ہے اور لوگوں نے سامان جو ہے وہ بھیجا ہے پیسے بھی بھیجے ہیں ہم نے اعلان نہیں کیا لیکن ہمارے لوگ وہاں پر ذاتی طور پر کام کر رہے ہیں جو ہمارے وہیں کی ہیں یہاں کے نہیں بھیجے ہم نے کہہ دیا جب ضرور تو کہلوائیے گا جتنے لوگوں کی ہم بھیجیں گے ان کا ابھی آدمیوں کے دروت نہیں اس سے پیسوں کے دروت ہے تو پہتے بھی بھیجوائیں اور جا رہے ہیں لگاتا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کریں ان کے لئے کوئی لیکن یہ تباہیاں تو رکنے والی نہیں جب تک وہ اللہ کے نظر میں ظالم ہیں پھر موقع دیا جائے گا کہ شاید سمجھ جائے پھر کوئی پکڑ آئے گی کسی جگہ ان کو روکنے کا تو حل صرف یہی ہے کہ امت بن جائیں ابھی تو یہ آپس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بات پھر امت کی اور اس کے بعد یہ ذمہ داری ادا کریں کہ دوستوں کو راستہ دکھانا ہے اور تمام دنیا کے انسانوں کو صحیح راستے کے اوپر لے کر جانا ہے تب امت ہے ورنہ امت نہیں ہے اور نہیں ہے تو پھر ظالمی امت کی فریدہ نہیں ہے اس لئے کہ یہ آخری امت ہے اس کے بعد اللہ اس کو ہٹا کر معذول کر کے کوئی نئی امت نہیں لائے گا امت نبیوں سے ہوتی ہیں آخری نبی آخری ان کو قرآن نے غافل کہا ہے جنہیں ہم لوگ ظالم کہ لیں ظالم کہا ہی نہیں انہیں کہا یہ غافل ہے ان کی غفلت دور کر دیں اس کے بعد وہ گربڑ کریں گے تو وہ ظالم ہو جائیں گے ہم غفلت ان کی دور کر دیں تو ہم اللہ کی نظر میں امت قرار پائیں گے یہ اتنی سیدھی سیدھی سی باتیں ہیں جو اللہ کے کلام نے اشارہ دی ہیں جس کی طرف اشارہ کیا ہے رہنمائی کی ہے لیکن جو لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے لئے عذاب ہے وہ حل کو کیا سوچیں گے کہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا کہ زب آگیا سیلاب وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جہاں انسان کے بس میں نہیں ہوتا اور اللہ کی طرف سے ایسی مدد آ جاتی کہ روک دی جاتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں کہ انسان کے بس میں سب کچھ ہوتا ہے اور وہ حالات آ جاتے ہیں کہ سب کچھ دھرا رہ جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے اس کو سوچیں گے کہ آئندہ کیسے سیلاب نہیں آئے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کا نظام یہ کہ یہ اس راستے سے نہیں آئے گی تباہی تمہاری کسی اور راستے سے آئے گی کسی اور طرف سے آئے گی لیکن اس وقت تک آتی رہے گی جب تک اللہ کی نظر میں ظالم ہوں گے اور جگہ جگہ آتی پہلے تو ریلیف کا کام ہے کچھ ان کی مدد کی جائے اس کے بعد ان کو بھی سمجھانے کی بات ہے آپ کے دل میں درد ہے آپ پیسے بھیجتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ خبریں سنتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ تو بھیجی ہے آپ ضرور بھیجیے لیکن اصل تو یہ ہے کہ اور آئندہ تباہی ہیں اسے ہم رکھ سکیں وہ تباہیاں آئندہ نہ آئیں اس کے لئے کیجئے نہ کوشش پھر یہ بات پہنچائیے کہ تمہیں یہ کام کرنا تھا یہ ان کو اور سمجھانے کی ہوش کریں کہ تمہارے اوپر اللہ کے عذاب اس راستے سے نہیں آئے گا کسی اور راستے سے آئے گا تم ظالموں کی فیرست سے نکلو جن جگہوں پر ماس لیول کے اوپر لوگ دمیداری ادا نہیں کر رہے ان کو بھی پہنچائیں کہ بھئے اپنی دمیداری کو سمجھئے ورنہ اللہ کی طرف سے تو پکڑ ہوتی رہے گی اصول تو زندگی حیات اور موت کے انسانوں کی حیات اور موت کے بھی قوموں کی حیات اور موت کے بھی اصول تو قرآن نے دیئے اللہ کے کلام نے دیئے اس لئے کہ حیات اور موت اس کے ہاتھ میں تو اصول تو وہی بتائے آپ اپنے اصول نکال رہے ہیں جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کے اصول اس نے دیئے ان اصولوں کو اللہ سے دعا ہے کہ لوگ سمجھنا سیکھیں لوگ اس کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کرنا اور نافذ کرنا اور عمل کرنا سیکھیں بارک اللہ